اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرام اور آپ سب کی دعاوں سے ٹھیک تھاک امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کو دینے لگی ہوں آلو اور سی کباب کی ریسپی اس کے لئے میں نے ایک میڈیم پیاز لیا اس کو چوب کر لیا اور ایک میڈیم میں نے آلو لیا اسے کٹ لیا ہے کیوبز میں اس شیپ میں کٹ لیا میں نے کیوب تو نہیں ایک 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 کیوب شیپ ہے اور ون اینڈا ہاف میں نے ٹمیٹو لیا ہے جو کہ ہول ٹمیٹو ہے اس کا چھلکہ ادھرا ہوئے ایک 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 فالپ ہے اور تھوڑا سا لیسن اور تھوڑا سی ادھرک لیا ہے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا اور اس میں تھوڑا پانی ڈال دیا ہے اور جو میں آئل یوز کر رہی ہوں وہ ہے اولیو آئل بلکل تھوڑا سا آئل ڈالوں گی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور سی کب آپ نے تقریباً چھیل لیا ہے جو کہ ریڈی میٹ تھے فروزن تھے آپ کو پیچھے آواز آ رہی ہوگی مایکرو ویپ کی تو انہیں میں ڈی فروسٹ کر رہی ہوں یہ میں نے فریم فریم آن کر لیا پیاز ڈالیں اب میں اس میں آئل ڈالنے لگی ہوں جو کہ میں بلکل تھوڑا سا ڈالوں گی آپ کو دکھاؤں گی تقریباً ون ٹیبل سپون سے بھی کام ہوگا یہ صرف اتنا کہ یہ نیچے پیاز لگے نا اور جارہا سی کب آپ کا سا لانے تو تھوڑا تھوڑا بلکل وہ بوائل نہ لگے اس میں تھوڑا سا لگے منہا بھی داو ٹائل بھی بہت مزیدے بنے گی اچھلی میرے گھر میں آئیم ہے مہمان تو میں داو ٹائل ان کو نہیں دینا چاہ رہی اتنا سا آئل یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تقریباً ون ٹی سپون کہہ دیں ون ٹی سپون جتنا آئل ہے یہ دیکھیں بس اتنا سا تو ہمارے پیاز جو تھے انہوں نے اپنا کلر چینج کا نفتار کر دیا ہے تو تھوڑا کم ازید کلر چینج ہونے دوں جی پھر اس کے اندر میں جو ٹامیٹو پر تھا وہ جو پیل ٹامیٹو تھا وہ ڈال دوں گی تو وہ ساتھ ساتھ میرے جو سی کباب تھے وہ ڈی فرازٹ ہو چکے ہیں میں نے تقریباً چھ سی کباب لیا تھے ان کو ایک سی کباب کو چاپ گیزز میں کٹ کیا ہے تاکہ ہاف اس لیے نہیں کیا کہ بڑا بڑا نا اچھا نہیں لگتا بنایا تھا انہوں نے تو اس نے یہ دیکھیں کلر چینج کر لیا ہے مزید براؤن نہیں کروں گی کلیم تھوڑا سا کم کروں گی اور اس کے اندر جو ہمارا ٹامیٹو پر تھا وہ ڈال دوں گی ساوڈ بڑی مزی اچھے لگتی ہے یہ جو گرم گرم فین میں ڈالما کی ساوڈ ہوتی ہے نا اس کو میں تھوڑا دی پسال ہوں گی جتنا ہوگا اس کے اب بھی کر لوں گے باکہ یہ بھی ساتھ ساتھ آستا ہوتا جائے گا تھوڑا ہارڈ ڈو اوئے نا سائیڈ جو اس کی ٹامیٹو کی تو اب میں اس کے اندر ڈال میں لگی ہوں جو میں نے لیسن اور ادھرک کا موٹا موٹا کو کیا تھا نا ہونے ادھر میں سا پاہیں ڈال جئے تھا یہ اس کو ایک بینٹ پکنے دونجی پر اس کے اندر میں سپائسز آئیڈ کروں گی کون کون سے سپائسز آئیڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا یہ مسالہ بھی پیسٹ کی فارم میں آنے لگا ہے تو اب میں آئیڈ کرنے لگی ہوں اس میں سپائسز سپائسز میں میں آئیڈ کرنے لگی ہوں کارلی میرچ سفیز میرچ پنک سالٹ چینیز سالٹ دھنیا پاہوڈر خلدی اور بلکل تھوڑا سا ذرا مسالہ سپائسز میں نے ڈال لیا اور اس کے فوراں بعد ہی میں نے تھوڑا سا یہ دیکھیں پانی آئیڈ کر دیا ہے وہ اس لیے کہ سپائسز جلنے نہ لگ جائیں پاہوڈر فارم میں آنا تو وہ بہت جلدی سٹکی ہو کے جلنے لگ جاتی ہیں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی مکس کر لوں گی اچھی طرح اور جب یہ پانی کم ہونے لگے گا پھر میں اس کے اندر ڈال لوں گی آلو اور سی کباب میں میں ڈال لوں گی کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے سی کباب فلوزن ہے وہ پکے ہوئے ہیں ان کو بس گرم کرنا ہے تو وہ اصل میں ریڈی ہو جانا ہے وہ بیسکلی اب ایسے کھائیں تو ریڈی ہیں لیکن میں سالیں بنا رہی ہوں تو اس لیے ان کو ابھی تھوڑا ویٹ کروں گی اور پھر اینڈ میں ڈال لوں گی تاکہ اس کے اندر بھی مسالہ کی آج ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے میں ستار سی پیسٹ فارم میں آگیا ہے اب میں اس میں ایڈ کرنا لگی ہوں آلو جو کہ میں نے کٹ لیا تھے تقریبا کیوب شیپ میں کٹے تھے وہ سارے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا پکھاؤں گی پھر تھوڑا سا بھون کے میرا مطبع پانی ڈال دوں گی اور جب یہ تقریباً گل چکے ہوں گے پھر میں سی کباب ایڈ کروں گی اگر اب ایڈ کروں تو وہ ٹوپنے لگ جائیں گے اس کو اچھا مکس کر لوں گی اور پھوڑا سا بھون لوں گی تاکہ آلو میں سارے مسالے آجائیں یہ دیکھیں کلر ماشادہ سے کتنا اچھا ہے لار مرش نہیں ڈالیں لیکن اس کے بعد جوزی مزیدار سا کلر آیا ہے تو اب میں نے اس میں ایک پیال کے والی ایک بول اس میں ڈال دیا پانی کا ایک ڈالنے لگی ہوں گرم پانی اسی وجہ سے آپ کوئی کلیر نہیں لگ رہا ہوگا باقی یہ جو بول ہے وہ بلکل صاف ہے وہ میلہ نہیں تھا شاید آپ سوچیں کہ میلہ بول ہے کیونکہ میں نے ایک سے بھی لوگ پر کمنٹ پڑھے ہیں لوگ اسی طرح ہی کمنٹ کرتے ہیں آپ کو پڑھا چل گیا ہوگا کہ میلہ نہیں تھا اور آپ ایسا نہیں سمجھیں گے تو اس کو اب اچھے جھرا مکس کروں گی اور اس کی اوپر میں کور اس کو میں کور کر کے پکاؤں گی تو اب تک جب تک اس کا پانی بھی کھل تھوڑا سا نہ ہو اچھا ہے اور میں فلیم کر دوں گی سلو تاکہ ہمارے آلو گل جائے یہ تقریباً ساتھ سے آٹمنٹ ہو چکے ہیں لوگ فلیم پر پکتے ہوئے اور جو ہمارے آلو ہیں وہ ہمارے ہاف ریڈی ہو چکے ہیں تو میں اب اس میں آٹ کر دوں گے سیخ کباب سیخ کباب اس میں اس لئے ایڈ کر دوں گے کیونکہ اس میں بھی نچات لوں سارا مسالہ اکولی ٹیسٹ ہے الگ نہ فیل ہوں سیخ کباب کا الگ ٹیسٹ اور باقی سالن کا الگ ٹیسٹ نہ فیلیں تو اس کو میں مکس کر لوں گی اور مزید بلکل سلو فلیم پر ساتھ سے آٹمنٹ پکا لوں گی تاکہ کری جو ہے نا یہ جو ہمارے سالن بن رہا ہے یہ یک جان ہو جائے تو اس کو جی کر لیا اچھا سا مکس اور میں فلیم اس کا مزید ریڈیوز کرنے لگیوں یہ دیکھیں بلکل سلو کر دیا میں فلیم اور اس کو پھر سے میں کور کر دوں گی یہ تقریبا سات سے آٹمنٹ پکا لوں گی تو یہ دیکھیں مزیدار سا کھانا بلکل ہے تیار آلوی بلکل گل چکے ہیں اب میں اس میں آٹ کرنے لگی ہوں سبز مرچ جو کہ میں نے سلائس کر لیا باریک باریک زیادہ نہیں بس ایک سبز مرچ کی ہے وہ زیادہ اس لیے نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا سبز دھنیا کر دوں گی میں اس میں اور اس کو میں کور کر دوں گی کور کر دوں گی کور اور کچھ سیکنڈ کے لئے میں فلیم کور کر دوں گی کور کر دوں گی کور کر دوں گی کور کر دیں سیکنڈ کے لئے میں فلیم کور کر دوں گی پھر سے اس کا فلیم کور کر دوں گی وہ اس لیے کہ میں مزید تھوڑا سا جھوڑا کام چاہیے اس کا تھوڑا سا زیادہ ہے تو یہ دیکھیں یہ مزیدار سی ہماری سیکھ کباب اور آلو کا سالن ریڈی ہو گیا ہے مزیدار سا اب میں سو کرنے لگی ہوں اس کو میں وائٹ پول میں کر رہی ہوں اس لیے کہ میں جو وائٹ پولز ہوتے ہیں یا وائٹ پلیٹس ہوتی ہیں اس میں سائلن کا جو کلر ہوتا ہے وہ بہت اٹریکٹیو نظر آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے کہہ چکی ہوں جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو بات کی بات ہوتی ہیں سب سے پہلے تو لک ہوتی ہے اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے کھانے کی تو اس وجہ سے آپ کو زیادہ تر میرے گھر میں سفید برطن سفید بولز سفید پلیٹس سفید کا اپنا زر آتے ہیں مجھے بہت پسند ہے سفید کا زر کے برطن تو یہ ہے جی ہمارا لانچ ریڈی مزے مزے کا یہ دیکھیں اس کو اب میں سرف کرنے لگی ہوں نان کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے نان کو کٹ کر لیا ہے تو باقی میں نے ہارٹ پاٹ میں رکھتی ہیں یہ آپ کو دکھانے کے لئے بائے رکھیں تو یہ تھی جی میری آج کی ریسیپی میری آج کی ویڈیو میری آج کا ویلو امید کرتی ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ملیں گے ایک نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں خوش رہیں خوشیہ بانتے تب تک کے لئے مجھے دے اجازت stay connected keep watching bye bye take care اللہ حافظ